ہلو سٹرنز بلکم بیک تو سٹرنز آج کے ویڈیو لیکچر میں عرصات کے کچھ مہتپونڈ کوئشنز دیکھیں گے جو گزام کے درسی سے بہت زیادہ مہتپونڈ ہیں اس سے پہلے آپ سب سے میری اپیل کہ کم سے کم یہ ویڈیو پانچ لوگ تک جرور شیئر کریں جن کی آپ فکر کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو مہتپونڈ کوئشن ہے پہلا یعنی کہ ویششٹ عرصات کیا ہے تو یہ کافی زیادہ مہتپونڈ کوئشن ہے اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ہے پونجی بادی تتہ سماج بادی عرض بے وسطہ میں کندری سماشیاؤں کا سمادھان کس پرکار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا کوئشن سیمانت اتبادن سمبھابنا کیا ہے یہ بھی کافی زیادہ مہتپونڈ کوئشن ہے اور یہ ٹھیک ہے اسے ہم بالے ہی ignore کر دیں کوئی دکت نہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ مہتپونڈ کوئشن ہے اس کے بعد ہمارے چوتھا اندھیمان یا تتشتہ بکر کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ مہت پونڈ کوششن ہے اس کے بعد پرستافن کی شیمانت در کیا ہوتی ہے یہ بھی کافی زیادہ مہت پونڈ ہے اس کے بعد مانگ کو پرواسط کیجئے یا مانگ کا نیم بتائیے یعنی دونوں کوششن بہت ہی زیادہ مہت پونڈ ہے مانگ کو پرواسط کیجئے یا مانگ کا نیم بتائیے مطلب یہ کوششن ان میں سے آتا ہی آتا ہے تو انہیں دونوں کو اچھی سے پڑھ لیں اس کے بعد ہے آٹھما کوشن اندیمان بکر بسلیسن کی پرمک بسیستائیں بتائیے یہ کافی زیادہ مہتپون کوشن ہے اس کے بعد ہے بستو کی مانگ کو پروہاویت کرنے والے پرمک کارکوں کا بڑھن کیجئے تو یہ دونوں کوشن کافی زیادہ مہتپون ہے اس کے بعد ہے مانگ کی لوچ کو ندھاریت کرنے والے کارکوں کو لکھیے اور یارما کوشن ہے ہمارا یہ بھی کافی مہتپون ہے یعنی یہ دونوں بہت زیادہ مہتپون ہیں مانگ کی قیمت لوچ کیا ہوتی ہے اور مانگ کی قیمت لوچ ماپنے کی کسی ایک بیدھی کا ورن کیجئے اس میں بیدھی پوچھتا ہے کافی زیادہ مہتپون ہیں مانگ کی لوچ کو ندھاریت کرنے والے کارکوں کو لکھیے یا پھر یہ پوچھے گا مانگ کی قیمت لوچ کیا ہوتی ہے تو یہ دونوں کوشن بہت زیادہ مہتپون ہیں ہمارا اگلا کوشن ہے یعنی کی وارما ابھوکتہ کے سنتولن سے کیا تات پریئے ہے ابھوکتہ کے سنتولن کو اندیمان بکرو کی سائتہ سے سمجھائیے یہ بھی کافی مہتپون کوشن ہے اس کے بعد ہے ہمارا یعنی کی تھارٹین تیرما کوشن مانگ کا بشتار ایوم سنکچن تتھا مانگ میں بردی ایوم کمی کے انتر کو ریکھا چتر کی سائتہ سے اسپسٹ کیجئے تو ریکھا چتر کے دوارہ اسے اسپسٹ کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی زیادہ مہتپون ہے اس کے بعد ہے اندیمان بکر سے آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی یہ چودمہ کوشن ہے سانی تتھا چتر کی سائتہ تھے اسے بھی سانی اور چتر کی سائتہ سے سمجھائیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا پندرمہ کوشن سیمانت لاغات کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی مہتپون کوشن ہے اس کے بعد ہمارا سولما کوشن ہے اتپادن کی اس تر لاغات اتپادن کی اس تر لاغات سے کیا تاتپریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا سترما کوشن اس تر لاغات ایم پریورتی لاغات میں بھید کیجئے تو یہ دونوں کوشن کافی مہتپون ہے دونوں میں سے کوئی ایک ان ایک کوشن پوچھائی جاتا ہے ہر بار ٹھیک ہے تو بہت زیادہ مہتپون کوشن ہے اس کے بعد ہمارا اٹھارما کوششن کل لاغات کسے کہتے ہیں علب کالین کل اشتر لاغات تتھا کل پرورتی لاغات کی چتر کی ساہتہ سے بیاکھیا کیجئے تو چتر کی ساہتہ سے اس کی بیاکھیا کرنا ہے چتر والے سوال جتنے بھی ہوں گے مطلب سارے کوششن کے آنسر بھی میں بتا دوں گا اس کے بعد ہمارا انیسمہ کوششن سیمانت آگون کسے کہتے ہیں یہ بھی کافی مہتپونڈ ہے سیمانت آگون والا کوششن اس کے بعد ہمارا بیسما کوششن پونڈ پرتیوگیتا سے کیا آسا ہے تو یہ پونڈ پرتیوگیتا والا کوششن ہے یہ بھی کافی مہتپونڈ کوششن ہے اب دیکھتے ہیں نیسٹ کوششن یعنی کسما کوششن ہے ہمارا قیمت ریکھا کسے کہتے ہیں یہ کافی مہتپونڈ ہے اس کے بعد ہمارا بائیسما کوششن پونڈ پرتیوگیتا کی مکہ بششتائیں لکھئے اس کے بعد تیسما کوششن ہے باجار میں فارموں کی سنکیہ میں بردی بجار پورتی بکر کو کس پرکار پر بھاویت کرتی ہے اس کے بعد ہمارا چوبیسما کوئشن ہے پون پرتیس وردہ کیا ہے یہ کافی مہتبون کوئشن ہے پون پرتیس وردہ میں قیمت ندھارن کیسے ہوتی ہے یا قیمت ندھارن کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا پچیسما کوئشن آپ پورتی کو پر بھاویت کرنے والے گھٹکوں کو بتائیے یہ کافی مہتبون کوئشن ہے اس کے بعد سنتولن سے کیا آسائے ہے نیشٹ کوششن ہے باجار کا آردھ لکھی ہے یہ بہت جیدہ مہتپونڈ zustی ہے اس کے بعد ہے سمشت ارشاثت کو پربانسیت کیجئے یہ بیری بیری موسٹ امپورٹن کوجشن ہے سمشت ارشاثت کو پربانسیت کیجئے اس کے بعد ہمارا کوششن ہے انتیسمہ مدراپربحا سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد تیسمہ کوششن ہے ہمارا فونجی بادی آردھ ووستہ کی مہتپونڈ بشیستائیں کیا ہیں یہ بھی مہتبول کوششن ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آیا تو لائک کریں اور اپنی سبھی دوستوں کو سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تھینکس